اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیا حل ہیں سب کے میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں امیت کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے جی آج میں بنا رہی ہوں جو بہت ہی ڈیمانڈنگ ڈیش ہے جی میرا بھائی مجھ سے فرمائش پر بنواتا ہے دھابا کڑھائی تو آج دھابا کڑھائی بن رہا ہے جی دھابا سٹائل میں ہی بنائیں گے جیسی ہمیں بہار دھابے پہ کڑھائی شڑھائی ملتی ہے نا چکن کڑھائی مزے دار والی تو وہ آج میں بنانے لگی ہوں یہ میں لوہے کی کڑھائی یوز کر رہی ہوں جی اس میں اور زبردست آپ کو آج کڑھائی بننے والی ہے تو سب سے پہلے میں نے اس میں دو چمچ کے پکانے والے آئل ڈالا اور ایک کلو کے قریب میں نے اس میں چکن ڈال کے اچھے سے اس کو گولڈن کلر دینا ہے اچھے سے میں نے چکن کو فرائے کرنا ہے جی یہ ہم نے چکن نکال لیا جی اب اسی آئل میں میں بلکل ہلکی آج کر دوں گی اور اس میں ایک انچ آدرک کا ٹکڑا بلکل باریک باریک میں کٹ کے اس میں آئل میں اس کو فرائے کروں گی آدرک کو تھوڑی سی کٹیوی آدرک میں اس میں سے بچا لوں گی جو میں دم پر ڈالوں گی اس میں یہ ہم نے آدرک ڈال دی تھوڑا سا اس کو ہم نے فرائے کیا آدرک کو ایسے بلکل باریک باریک کٹیوی آدرک ہے یہ اور اب اسی آئل میں میں مسائلے ڈالوں گی تو آج بلکل سلو کر دوں گی تاکہ ہمارے مسائلے جلے نا جی تو اب سب سے پہلے جو ہے میں اس میں ایڈ کروں گی لال کٹیوی مرچیں ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون اس میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں جی ون ٹی سپون ڈالوں گی ہاپ جو ہے وہ میں دم پر اس پر ڈالوں گی جب میں دم پر رکھوں گی سفید زیرہ بھناوہ پساوہ جو میں اکثر رکھتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں ون ٹی سپون یہ ڈال دیا میں نے نمک میں ابھی نہیں ڈال رہی ہوں فوراں مسائلے ڈالتے ہی میں اس میں ٹیمارٹر تین سے چار میں نے اس میں ٹیمارٹر لیے ہیں بہت زیادہ ٹیمارٹر نہیں ڈالیں گے یہ میں نے اچھے سے مسائلے میں اس کو چلا دیا تاکہ ہمارا مسائلہ جلے نا بلکل میں نے ہلکی آج پر یہ مسائلے ڈالیں اب یہ ٹیمارٹر تھوڑے سے گھلتے ہیں ملٹ ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں ٹیمارٹر ہمارے اچھے سے گھل گئے ہیں تھوڑا سا اس کو ایسے پریس کر دوں گی جو جو مجھے ثابت نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں جی اچھے سے ٹیمارٹر کھل گئے ہیں اب اس ٹیمارٹر میں اس میں ڈالوں گی لسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ میں نے ایڈ کر دیا تھوڑا سا میں نے اس کو چلایا جی اور پھر میں نے اس میں وہ فرائیڈ چکن جو میں نے اچھے سے فرائی کر کے نکالی ہے وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی یہ ساری میں نے اس میں چکن ڈال دی ہے اور ایک بھر کے اس میں پیالی میں دہی ڈال دوں گی اب یہ دہی میں نے بھر کے ایک پیالی اس میں ڈال دیا اچھے سے میں اس کی بھنائی کروں گی اپنے کڑھائی کی اب اس اسٹیج پہ میں اس میں 1 ٹی سپون نمک ڈالا آپ حسب زائے کا ڈال سکتے ہیں جتنا جیسے بھی آپ کھاتے ہیں نمک اچھے سے میں اس کی بھنائی کروں گی یہ دیکھیں جی دہی کا پانی خوش کروں گی اچھا سا اس کو بھون لوں گی یہ دیکھیں جی زبردستہ یہاں کڑھائی تیار ہو رہا ہے زبردستی لوہے کی کڑھائی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اب اس میں تھوڑا سا میں پانی آٹ کروں گی میں دم پر رکھنے لگی ہوں بلکل معمولی سا تھوڑا سا میں نے اس میں پانی آٹ کیا اب اس میں میں نے 1 ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ دم پر ڈالنا ہے یہ پانچ چھے ہری مرچیں ہاف ہاف کاٹ کے وہ اس میں شامل کر دی میں نے تھوڑا سا اس میں کٹاوہ میں نے ہرا دھنیا شامل کر دیا یہ دیکھیں جی تھوڑی سی کٹیوی ادرک جو میں نے بچائی تھی وہ میں نے اس میں شامل کر دی اور 1 ٹی سپون کے قریب میں اس میں سوکھی میں تھی کسوری میں تھی جو دھابا کڑھائی کا مین انگریڈینٹ ہے جی اسی سے ہی ہمارے وہ دھابو والا سٹائل اس میں آتا ہے تو یہ ڈال کے دو تین منٹ کے لیے دم پر دو منٹ کے لیے دم پر رکھا اور یہ مزیددار سا ہمارا دھابا کڑھائی تیار ہے جی موسیقی موسیقی موسیقی